بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ پاک سے تریافت کیا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک قصاب ہے وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اسے ڈھونتے ڈھونتے اس کی دکان کے قریب پہنچے اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی دکان پر گوش بیچنے میں مصروف تھا اپنا کاروبار ختم کرنے کے بعد اس قصاب نے گوش کا ایک ٹکڑا ایک کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی جانب رواں ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس قصاب سے اس کا مہمان بننے کی اجازت چاہی جو کہ قصاب نے بخوشی دے دی قصاب نے گھر جا کر گوش پکایا پھر روٹی پکا کر گوش کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں پلنگ پر ایک نہایت کمزور بڑیہ لیٹی ہوئی تھی قصاب نے بڑیہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے کھانا کھلانے لگا قصاب روٹی کے نرم ٹکڑے بڑیہ کے موں میں ڈالتا رہا جب کھانا ختم ہو گیا تو قصاب نے بڑیہ کا موں صاف کیا وہ بڑی عورت قصاب کے کان میں کچھ بڑھ بڑھائی جسے سن کر قصاب مسکرا دیا اور بڑیہ کو لٹا کر باہر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بڑیہ کون ہے اور وہ کیا کہہ رہی تھی وہ شخص کہنے لگا کہ یہ بڑیہ میری ماں ہے جب ہی میں اسے کھانا کھلاتا ہوں اس کی خدمت کرتا ہوں یہ خوش ہو کر مجھے دعائیں دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے اب کہاں وہ اللہ کے نبی اور کہاں میں ایک عام سا قصاب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کہنے لگے تیری ماں سچ کہتی ہے اللہ پاک نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی اور تو ہی جنت میں میرا ساتھی ہوگا معذر سامین کرام ماں کی دعائیں خواتینوں حضرات ماں کی دعائیں تو جنت میں نبیوں کا ساتھ نصیب کروا دیتی ہیں جن کی ماں حیات ہیں جن کی ماں زندہ ہیں میں ان سے یہی دعا کروں گا اللہ پاک کی ایک نعمت ہے ان سے خوب دعائیں وصول کر لو اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جنت میں انبیاء علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ